بول نیوز ہیڈکوارٹر بول نیوز ہیڈکوارٹر عوام احتیاط کریں ٹیسٹ ٹیوب کون تہوار پر بھی بری خبر اور مہنگائی کا اعتراف ریپورٹ ہوئے ہیں مضبط کیسز کی شرحہ چار آشاری اچھے ایک فیصد رہی ایک سو تریپن مریضوں کی حالت تشویش راکھ ہے اور جو کپتان نے کہا تھا وہی ہوا لوٹے لوٹے کی آوازیں ہر طرف سے اٹھنے لگی ہیں پی پی ایک سو چالیس شیخ اپورا میں لیگی امیدوان امیدوان میا خالد حلقے میں آئے تو عوام نے لوٹے لوٹے کے نعرے لگا دیئے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ امپورڈٹ حکومت بڑی عید پر بڑا دکھ دینے کو تیار لوٹ شیڈنگ سے خالی نہیں ہوگا خوشی کا تہوار وزیر طوانائی خورم دستقین نے عید پر بھی لوٹ شیڈنگ کرنے کا اعلان کر دیا کہا کہ عید پر لوٹ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکتی پانچ ازار آٹھ سو میگا وارٹ کے بجلی کے منصوبے ایندن نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے اس کے اوپر کوئی بلانکٹ کہہ دینا کہ لوٹ شیڈنگ نہیں ہوگی لوٹ شیڈنگ ایک فارمولے کے تحت ہوتی ہے جہاں کے شہری جہاں کے ہمارے کاتھکار اپنا بل پورا دیتے ہیں ان کو عید پر بہت بڑا ریلیف محسوس ہوگا کچھ لوگ بل دیتے ہیں زیادہ تعداد نہیں دے رہی ان کی لوٹ شیڈنگ ہوگی ہم تمام چیلنجز میں بڑی کوڈینیشن کے ساتھ وزارت طوانائی کا بہت گہرا تعلق ہے وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانہ کے ساتھ یہ تین وزارتیں مستقل رابطے میں ہیں تمام جو سرکاری امارتیں ہیں انہیں درجہ بدرجہ شمسی طوانائی پر شفٹ کیا جائے رہنما تحریک انصاف اماد حضر نے لوٹ شیڈنگ کی بنیادی وجہ بتا دی نون لیگ کے امپورٹڈ پاور پلانٹس کو بجلی بہران کی وجہ کرا دی دیا اپنی ٹویٹ میں یہ لکھا کہ موجودہ طوانائی کے بہران کی وجہ نون لیگ کے لگائے گا امپورٹڈ ایندھن پر چلنے والے مہنگے پاور پلانٹس ہیں آج نون لیگ انہیں خود بند رکھ رہی ہے کیونکہ ان پلانٹس کے چلنے سے بجلی اور بھی مہنگی کرنا پڑے گی نون لیگ کی غلط منصوبہ بندی کے باوجود تحریک انصاف حکومت نے لوٹ شیڈنگ نہیں ہونے دی تھی وزیر آزم کا بند پاور پلانٹس فوری بہران کرنے کا حکوم لوٹ شیڈنگ پر رپورٹ مانگ لی وزیر آزم شہباز شریف کی زیرے صدارت اس صدارت اجلاس ہوا جس میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ پر قابو پانے سے متعلق امور پر غور کیا گیا اجلاس کی دوران شہباز شریف نے کہا کہ لوٹ شیڈنگ کی وجوہات واضح طور پر بتائی جائیں واضح رہے کہ ملک بھر میں توانائی بہران نے عوام کے ناک میں دم کر رکھا ہے مختلف علاقوں میں چودہ چودہ گھنٹے تک کی لوٹ شیڈنگ جاری ہے بجلی کا شارٹ فال سات ہزار سات سو ستاسی میگا وارٹ ہو چکا ہے بنجاب میں زمنی الیکشن کی مہم تیز ہو گئی تحریک انصاف اور نون لیگ دونوں ہی پارٹیاں کارکنان کو وام اپ کرنے میں مصروف ہیں ایک دن میں تین حلقوں میں جلسے ہوئے شاہ محمود قریشی نے ملتان کے حلقے پی پی دوستو سترہ میں کارنر میٹنگ کی کہا کہ انتخابات کے دن کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی ہم قانون ہاتھ میں لیں گے نہ آپ کو قانون شکنی کرنے دیں گے منرفین پر بات کرتے ہوئے بولے کہ بچے انہیں گلیوں میں لوٹا لوٹا کہتے ہیں تو میرا کیا قصور ہے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں بینڈروں سے ووٹ نہیں ملتے سوٹ سے ملتے ہیں اور نظریہ کے ووٹ ہوتے ہیں کہ ہم قانون کو ہاتھ میں ملیں گے لیکن آپ کو بھی قانون شکنی نہیں کرنے دیں گے کہ ہر گھر میں ماں ہر گھر میں بہن ہر گھر میں بیٹی ہر گھر میں بہت ہوتی ہے کرا جاریاز صاحب ان کو پارٹی میں میں لے کر آیا آج وہ قائد حضب اختلاف بنے ہیں اور ان قریب وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں آپ قائد حضب اختلاف اپنے آپ کو کہتے ہیں اس پر بھی آپ کو شرم ہانے چاہیے ملاقات کیا شمولیت کرے گی میری چوکی بھئی اب کہتے ہیں بھی ہم تو جگہ نہیں کرتے جو بچے جاتے ہیں گریب میں وہ لوٹا لوٹا کہتے ہیں تو بھئی میں کیا کروں بھائی میں کیا کر سکتا ہوں اگر تم لوٹا ہو کر رو تو میں کیا کروں کہتے ہیں نا ٹرٹ کے کھڑا ہے اور ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ ہمیں پتہ ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے وفاقی وزیر خواجہ آصف نے اعتراف کر لیا کہا پیٹرل اور اشکائے خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تیل اور کوئلے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں یہ بھی بولے کہ نواز شریف جلد پاکستان آئیں گے تین مہینے میں نہیں اتنی کی مہنگائی ہمیں ورثے میں ملی ہے اس میں اضافہ ضرور ہوا ہے لیکن وہ ایک سلاب ہے جو یہ لے کے آئے ہوئے تھے اور اس کے آگے بند باننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے یہ بھی تسلیم کرتے ہیں حالات جلد جلد صدر جائیں گے خدشہ تھا کہ پاکستان دیوالیا ہو جائے گا اور سری لنکا والا صاحب ہو جائے گا وہ گزر گیا ہے مرالا کلیر زمانت نہیں ہے عمران خان بھی زمانت نہیں ہے یہ سب آجائے گے خاجہ آصف عادتاً جھوٹ بولتے ہیں راہنما پی ٹائی ف آباد چودری نے ٹویٹ کر دیا لکھا کہ ماضی کے حادثے کی وجہ سے خاجہ آصف نفسیاتی مریض بن چکے ہیں پی ٹائی نے امریکی حکومت کے کسی بھی نمائندے سے رابطہ نہیں کیا خاجہ آصف کو علاج کی ضرورت ہے عمران خان نے امریکہ سے مطالق پالیسی کل جلسے میں بیان کی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سیاسی مخالفین سے لڑتے لڑتے نونڈی کی کارکنان آپس میں لڑ پڑے تھپڑ اور مکے چل گئے نونڈی کا جلسہ میدان جنگ بن گیا لاہور میں ہونے والے مریم نواز کے جلسے میں کارکن آپس میں گتھن گتھا ہو گئے علیم خان کے حامیوں اور نونڈی کے پرانے کارکنان میں ہاتھ اپائی ہو گئی پاکستان بدترین حالات کا ساننا کر رہا ہے صورتحال شریلنکہ جیسی ہو سکتی ہے مکمل تباہی سے بچنے کا واحد راستہ عام انتخابات ہیں عمران خان نے امپولٹ حکومت اور پشت پناہوں کو واضح پیغام دے دیا ٹویٹر پر لکھا بدماشوں کا ٹولہ مہنگائی سے عوام کو کچل رہا ہے شہریوں کو ان لٹیروں سے بچانا ہوگا یہ لوگ صرف کرپشن کے پیسے بچانا چاہتے ہیں اس لیے فیصلہ عوام کو کرنے دیا جائے عمران خان مجھ سے نہیں ملے فٹا فٹ چلے گئے ننی حریم کی معصومانہ خواہش پریڈ ڈراؤن جلسے میں آئی عمران خان کو پکارتی رہی جب عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی تو حریم جلسے کے بعد ساروں کتان رونے لگی اس بچی کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی وفاقی حکومت کے جانب سے عید الہزہ کی پانچ چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے عید الہزہ کی تحتیلات کی منظوری دے دی ہے عید الہزہ کی تحتیلات جمعہ آٹھ جولائی سے منگل بارہ جولائی تک ہوں گی وزیراعظم آفیس سے جاری بیان کے مطابق عید الہزہ کی تحتیلات کا نوٹیفکیشن کابینہ ڈیویجن جاری کرے گا پنجاب اور سلام آباد کے بعد سندھ حکومت کو بھی رحم آ گیا دکانداروں کے لیے بڑی عید پر نرمی کر دی گئے چند روز کے لیے کاروباری اوقات دوبارہ بحال ہو گئے اب سن کے بازار بھی دیر تک کھلے رہیں گے تاہم یہ خوشی زیادہ عرصے کی نہیں فیصلہ صرف عید کے باعث کیا گیا ہے گیارہ جولائی سے کاروباری اوقات کی پابندیاں دوبارہ نافذ ہو جائیں گی پچھلا حکم نامہ دس جولائے تک موت تل کیا گیا ہے اور وقت کم مقابلہ سخت عید قربہ ایک ہفتے کی دوری پر مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ بھی اروج پر جا پہنچا بیوپاری مو مانگے دام مانگ رہے ہیں خریدار بھی کم سے کم بولی لگا رہے ہیں مول بھر میں ایک آواز خوشنے لگی ہاں بھائی کتنے کا لیا عید قربہ قریب کیا کرے غریب دام پڑ گئے لیکن سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی ضروری ہے میشن منڈی پر نکل گئے عوام ہر ایک کی وارے کا سوادہ بنانے کی کوشش بھاؤ تاؤ اروج پر کراچے میں بولیوز کے لائف کوریش کے دوران لاکھوں کا سوادہ بن گیا یہ بک گیا ہے ساڑھے انتیس لاکھ روپے میں اور یہ والا جانور جو ہے ہماری بول کی کوشش ہو رہے ہیں کوئٹا کے بکروں کی شان بیوپاری اور خریدار دونوں پریشان بیوپاری اور گہاک مہنگائے کا رونا رو رہے ہیں ہم لوگ ادھر بکرہ لینے کے لیے آئے ہیں کافی مہنگے بتا رہے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ لے لیں گا دیکھو کب تک کہ لیتے ہیں حیدرباد میں گلابی نسل کے بچڑوں کے مو مانگے دام خریدار ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور کوشش کے باوجود سوادہ بن کے نہ دیا راولپنڈی والے بھی ہلکی جیب میں بھاری جانوروں کے لیے سرگرہ منڈی ہائی ہونے کا شکوا کرتے رہے پشاور رنگ روڈ مویشی منڈی میں قیمتیں سن کر گھاکوں کی نکلنے لگی جان کہتے ہیں کہ پرانے پاکستان میں ریڈ بھی پرانے والے ہونے چاہیں دیگر خبروں میں آپ کو یہ بتائیں کہ سکھ فور جسٹس کے زیر احتمام اٹلی کی دارل حکومت روم میں خالستان کی آزادی کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد کیا گیا سترہ ہزار سے زائد سکھوں نے خالستان کی آزادی کی حق میں ووٹ دیا سکھ رہنوما پرمجید سنگھ نے کہا کہ ملک خالستان ریفرینڈم سکھوں کا جمہوری حق ہے اور ہم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی قوانین کے تحت جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں آپ کو خبر دیں کہ مصر کے ساحل پر واقعے سہل ہشیش ہوتل کے قریب سمندر میں آسٹریلین سیاح پر شاک نے حملہ کر دیا حملے میں شاک نے سیاح کی ٹانگ چبالی نوجوان اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا اٹلی میں یورپ کے سب سے بڑے پہاڑی سرسلے اٹیلین ایلپس میں برفانی تودہ گرنے سے چھے کوپہ ماہ حلاق اور آٹھ زخمی ہو گئے مقامی حکام کا یہ کہنا ہے کہ پانچ ہلیکاپٹرز اور درجن و ریسکیو احلکار امدادی کاموں میں مدد کے لیے جائوہ کوہ پر بھیجے گئے جنہوں نے کوہ پہماوں کی لاشیں اور زخمیوں کو نکالا زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جس میں سے تین کی حالت تشویشناک ہے ڈینوار کے دارالکومت کوپنہیگن کے شاپنگ مال میں فائرنگ سے تین افراد حلاق تین زخمی ہو گئے مقامی میڈیا کے مطابق نامعلوم حملہ آور نے شاپنگ مال میں گھس کر فائرنگ شروع کر دی جو اس سے کئی افراد زخمی ہو گئے پولیس نے بروقت کاروائی کر کے حملہ آور کو گرفتار کر دیا تفتیش جاری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے